اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں عمران احمد آپ کو بتا ہے ناظرین کے اس وقت اسرائیل اور فلسطین کے معاملے پر جتنی ویڈیوز میں نے کی ہیں وہ تمام کی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ ایتھینٹک انفرمیشن کے اوپر ہیں اور میں آپ کو چھوٹے چھوٹے واقعات کی بھی خبر دے رہا ہوں لیکن آج میں آپ کو بہت بڑی خبر دینے میں بہت بھی بڑی خبر لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں چھوٹے چھوٹے واقعات بھی آپ کو اس لیے بتاتا رہا ہوں تاکہ جو آج کا واقعہ ہے جو ہوا چکا ہے وہ بھی آپ کو سمجھا جائیں کیونکہ جب چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں یہ بڑے واقعے کی بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں جب تک آپ کو یہ بڑا واقعہ جو ہے وہ اس وقت سمجھ نہیں آتا اب آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا واقعہ چانے کے ایک دن میں ہو گیا تو ناظرین ایک دن میں نہیں ہوا تھا اس کی پیچھے گراؤنڈ بن رہی ہوتی ہے اور جو اب آج میں آپ کو چیز بتانے کے لیے جا رہا ہوں اس کی گراؤنڈ پیچھلے دس دن سے بارہ دن سے بن رہی تھی اور مسلسل بن رہی تھی اور اس نے یعنی کہ ایک کے بعد دوسری سیڑی تیسری سیڑی چوتری سیڑی اور اب اس کا جو ہے وہ کلائمکس آگیا ہے اب وہ ہوا کیا ہے ناظرین آپ کو میں نے پہلے ایک بات بتائی تھی کہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کو مکمل سپورٹ کرنے کے ساتھ تھا لیکن امریکہ کے اندر پانچ سو جو ان کے سینیٹرز ہیں انہوں نے کہا ہے جو سرکاری اہلکار ہے کہ اسرائیل سے حساب لیا جائے کہ اس نے جو ہم سے فنڈنگ لی ہے تین شہریہ آٹھ بلین ڈالر کی اس کا پیسہ کہاں گیا ہے اور وہ دفاع میں تو استعمال نہیں ہوں یہ میں نے آپ کو خبر دیتی ہے آپ کو میں نے ساتھ ساتھ بتایا تھا لیکن ناظرین اس سارے معاملے میں جو ظلم ہے اسرائیل میں وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اب نیتن یاہو کی جو گورنمنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی گورنمنٹ کے خلاف اتحاد بن چکا ہے اور آنے والے دنوں میں وہ اتحاد نیتن یاہو گھر جانے لگا ہے اب جب ان کا اتحاد بن گیا تو یہ خبر دیکھیں آپ کے سامنے چل رہی ہے تو نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جی وہ جو اتحاد ہے وہ جالی اتحاد ہے وہ فراڈ کر کے بنایا گیا دیکھیں یہ خبر آپ کے سامنے چل رہی ہے لیکن یہ جب وہ خبر چل رہی ہے اب اس سارے معاملے میں نیتن یاہو یہ چاہ رہا ہے کہ اس کی پوزیشن بحال ہو جائے اب اتنی پوزیشن بحال کرنے کے لیے اس نے ایک نیا سوشہ چھوڑا ہے جو کہ آپ یہ خبر پڑھئی ہے یہ خبر آپ کے سامنے چل رہی ہے اس خبر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک یعنی کے لکھا ہوا ہے کہ جو نیتن یاہو ہے وہ ایک فلیگ شپ جو فلیگ ریلی ہے وہ کرنا چاہتا ہے جو کہ اسرائیل کے اندر ہے مقبوضہ بیت المقدس جو ہے اس کے پاس کرنا چاہتا ہے مجید اقصہ کے پاس کرنا چاہتا ہے اب یہ جو آپ کو بتا ہے کہ یہ کرنا چاہتا ہے لیکن میں نے آپ کو پہلے ایک ویڈیو کی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آہ اس کی جو ایجازت ہے وہ لینا بڑا ضروری تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کی ایجازت کے بارے میں اسرائیل یہ کرنا کیوں چاہتا ہے یہ فلیگ ریلی کرنا وہ کیوں چاہتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پوائنٹ اب وہ کرنا اس لیے چاہتا ہے کہ کونکہ آپ کو بتا ہے نیتن یاہو کی گورنمنٹ ہے وہ گھر جا رہی ہے اب اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں اگر میں لوگوں کو اسرائیل کے لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں تو مجھے فلسطین پر ظلم کرنا پڑے گا مزید ظلم کرنا پڑے گا بارہ سال اس نے ظلم کر کے گزانے اب جب وہ ظلم کرنے کے لیے اس نے کہا کہ اس کا کوئی راستہ بنایا جائے اب راستہ کیا بنایا جائے ناظرین یہ جب آپ نے سن لیجئے گا کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس کو مکمل سنیے گا تاکہ آپ کوئی بات ساری جو ہے وہ سمجھا راستہ کیسے بنا رہا ہے اپنے واپس آنے کا اور اس طرح فلسطینیوں پر دوبارہ ظلم کرنے کا جو راستہ بنا رہا ہے اس کی ذرا آپ یہ بات سن لیں اب جب اس نے یہ کہا کہ ہم نے یہ فلیگ ریلی نکال لی ہے تو جو ان کا وار ہیڈ ہے یعنی کہ جو وار منسٹر ہے ان کا اسرائیل کا اس نے کہا کہ یہ ریلی نہیں ہو سکتی اسرائیل کے وار منسٹر نے اس نے کیوں کہا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ ریلی نیا فساد پیدا کرے گی اور جو نیتن جاہو ہے وہ جان بوچ کر اس طرح ریلی کر کے ایک فساد کھڑا کرنا چاہتا ہے اب سوال ہی پیدا تھا کہ فساد ہوگا کیسے کھڑا اب فساد اس طرح سے کھڑا ہوگا کہ یہ جو ریلی نکالی جا رہی ہے یہ اسرائیل کے ایک گیٹ کے یعنی کہ اسرائیل کے بیت المقدس ہے ان کے جو مسجد الاقصہ ہے مسجد الاقصہ کا گیٹ ہے اس گیٹ کے اندر سے گزار کر اسرائیلی کو لے جانا چاہتے ہیں جی ہن جی یہ جو اسرائیل والے ہیں یہ اسرائیلی کو اس گیٹ کے اندر ہی ہو جو پرانا آپ کو بتا ہے کہ فلسطین مجید اقصہ کا پرانا گیٹ ہے وہاں سے اس گیٹ کی گزارنا چاہتے ہیں اب وہ کیا کرتے ہیں ناظرین سب اسرائیلی میںнь سے گزرتے تو اس جو اسرائیلی ہیں ان کے ایک ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں گن ہوتی ہے اب وہ وہاں پر جب گزریں گے تو ذاری بات ہے کہ اس کے اگینسٹ میں وہ جب کوئی بھی چوٹا تھا واقعہ بھی ہو گیا تو ایک فائر ہونے کی دیر ہے تو وہاں پر حالات خراب ہو جائیں گے اور پھر وہی جو آج سے مہینہ پہلے جو معاملہ ہوا تھا اور وہاں پر دوبارہ سے ایک لڑائی شروع ہو جائے گی اور وہاں پر فلسطینوں کو مارا جائے گا اور پھر دوبارہ بمباری شروع ہو جائے گی اور جو الیکشن والی گیم ہے وہ ٹھپ ہو جائے گی یعنی کہ جو الیکشن ہو کر نئی گورنمنٹ نے آ رہا ہے وہ معاملہ ٹھپ ہو جائے گا اور نیتن یاؤ کو اس میں فتح مل جائے گی اس کو پتا ہے کہ اس کو کیا ہٹا نہیں سکے گا اب اس معاملے پر حماس نے اعلان کیا ہے حماس نے کہا ہے کہ بھئی اگر تم نے یہ ریلی نکالی تو اس ریلی کا یہ آپ حساب رکھ لینا کہ ہم اس کے جواب میں ریلی نکالیں گے اور اسی جگہ پر ریلی نکالیں گے اور اسی ریلی میں ہم اپنے بندے بھی گھسائیں گے دو ریلیاں نکلیں گے اور اس کا نتیجہ کچھ بھی ہوگا ہم بھگت لیں گے کیونکہ حماس تو ڈرتی نہیں ہے اس کو تو پتا کہ ہم مر بھی گے تو ہم شہید ہو جائیں گے اسرائیلی جو ہیں وہ تو مرنے سے بڑا ڈرتے ہیں اب اس سارے معاملے کے پیشے نظر جو ہے یہودی جو وار منسٹر ہے اس نے کہا بھی یہ اس کو یوں مت منعقد کرے اگر یوں کریں گے تو یہ سارے کے سارے معاملہ خراب ہو جائے گا اس کے بعد ناظرین جو ان کا ریلیجس رینما ہے جس کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے یہ کہا ہے یہ آپ اس کی نیچے خبر بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اس نے یہ جروشلیم پوسٹ میں خبر لگی ہے اس نے کہا ہے کہ بھئی اس طرح کی جو ریلی ہے اگر وہ نہیں کر رہے اور اگر ہم اس کو ایگزی کیوٹ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حماس سے ڈر گئے ہیں اور حماس نے ہمارے اندر ڈر بیٹھا دیا ہے اور حماس فتح لے چکا ہے اور ہم اس وقت فتح یاب نہیں بلکہ شکست خوردہ ہیں یہ ان کا مذہبی چیف نہنوما کہہ رہا ہے جو کہ بہت زیادہ جس کی بات وہاں پر مانی جاتی ہے اب ناظرین اس سارے معاملے میں حماس کا جو لیڈر ہے وہ بھی منظریں ہاں پر سامنے آئے یہ آپ ان کی تصویر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے یہاں سے ریلی نکالی تو ہم اس کے مخالف ریلی نکال کے سارے کے سارے معاملے کو خراب کر دیں گے اور پھر جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی اب یہ اسرائیل کے اندر خیالات خراب ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اس کا ultimate benefit جو ہے وہ نیتن یاہو کو ہونے کے لیے جا رہا ہے لیکن آپ کو زیادہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو پولیس ہے اسرائیل کی پولیس ہے اس نے آپ کو پتا ہے وہ ایک opposition ہے وہ اس کے خلاف ہے وہ اسرائیلی کے خلاف ہے اس opposition کے pressure میں بھی آ کر جو پولیس ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اسرائیلی کو منقد نہیں ہونا چاہیے اور انہوں نے اس کی اجازت پہلے انہوں نے اجازت دی پھر انہوں نے اجازت واپس لے لی کہ بھئی ہم اس ریلی کو نہیں ہونے دیں گے اور اس راستے سے نہیں ہونے دیں گے اگر آپ نے ریلی کرنی تو کوئی اور روٹ استعمال کریں یہ جو پرانا راستہ ہے اس راستے کو مسجد الاقصہ والا جو راستہ ہے اس کو استعمال نہ کیا جائے کیونکہ اس کے استعمال ہونے سے ایک خطرہ موجود ہے لڑائی کا اب ناظرین آپ دیکھیں کہ حماس کتنی زیادہ فتح یاب ہو چکے کتنی بڑی فتح اس کو مل چکی ہے کہ بھئی اس سارے معاملے میں اس کی بات مانی جا رہی ہے یعنی کہ پہلے تو اسرائیل کا جو جی چاہے وہ کرتا تھا لیکن آج اسرائیل جو ہے وہ نہیں کر پاتا جو وہ چاہتا ہے اس کو حماس سے پوچھنا پڑتا ہے ایک طرح سے حماس کو پسے منظر میں رکھنا پڑتا ہے حماس کے ساتھ جو ایکٹیوٹیز ہیں اس کا دیکھ بال کرنی پڑتی ہے اب جب انہوں نے کہا کہ ہم اس کا ریاکشن دیں گے تو پوری اسرائیل کی قوم ایک دم کھپ کر کے بیٹھ دیا انہوں نے کہا ہم تو اس میں نہیں جائیں گے اور دوسرا ایک دو لیڈروں نے کہا ہے کہ ہم جائیں گے عوام کہہ رہی ہم تو بالکل شامل نہیں ہوں گے اور دوسرا دوسرا پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم بھی اس کو سیکیورٹی فرام نہیں کریں گے اب جب ناظرین یہ سارا معاملہ ہوا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ultimate benefit جو ہے وہ اب حماس کا ہے کیونکہ حماس نے اپنی فتح کو ایک دفعہ دوبارہ یقینی کیا ہے اور یہ جو ریلی ہے یہ اس وقت بند ہو چکی ہے ناکام ہو چکی ہے کیونکہ یہ اب execute نہیں ہو رہی ہے اگر تھوڑے بہت لوگ نکل بھی آئے تو لیکن وہ بات نہیں ہوگی جو کہ پہلے تھی اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ حماس کے حق میں جاری ہے ناظرین میں نے آپ کو اس میں تمام ڈیٹیلز بڑی کھل کے بتائی ہیں اور میں نے آپ کو ایک چیز ڈسکس کی ہے کہ کس طرح سے حماس دوبارہ فتح جابونے کے لیے جاری ہے اور کس طرح سے وہ اسرائیل خود مان گیا ہے کہ ہماری یہ شکست ہے اور نئی گیم جو نیتن یاہو کھیل رہا تھا وہ بھی فیل ہو گی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے اور بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سارے معاملے میں اسرائیل اور فلسطین کی جو ریلی کا جو معاملہ ہے اور حماس کی جو ریلی ہے اس کا ناکام ہونا یعنی کہ اسرائیل کی ریلی کا ناکام ہو جانا اس کا نا ہونا یہ حماس کی فتح ہے اور میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ حماس نے کہا ہے کہ ہم اگر یہ ریلی ہوئی تو راکٹوں کی آگ کی بارش برسا دیں گے تو ناظرین یہ جو بارش برسانے والا کام ہے یہ اسرائیل کی تباہی کا بارش بنے گا کمنٹ سیکشن میں رائے دیجئے گا چینل کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ